ایک قیسن ہی کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے اور پھر اس پیسے سے ہمیں کوئی توفہ دیتا ہے اور مسئلہ بھی یہ ہو کہ انکار نہ کر سکیں تو کیا حکم شرع ہوگا یہ توفہ لینا کیسا ہے اور اگر لے لیا ہے تو پھر اب اس سے چیز کا کیا کیا جا دیکھیں حرام دو طرح کے ہوتے ہیں ایک حرام قطعی ہوتا ہے اور ایک حرام زنی ہوتا ہے حرام قطعی تو وہ ہوتا ہے جس کی حرمت قرآن میں واضح طور پر بیان ہوئی سود ہے جیسے یا ڈاکہ بارا ہے چوری ہے یا شراب کے بدلے میں وہ پیسہ لے کر آیا ہے اگرچہ اس کا سرحتاً قرآن میں حکم تو نہیں لیکن حرام قطعی چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اس قسم کے اگر کوئی لے کر آئے تو پھر تو مطلب اس میں سختی کا یہ حکم ہے کہ اگر ہم اس سے لے لیتے ہیں تو یہ تو اس کی حوصلہ اوزائی کا مسئلہ ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ انکار کریں اور اس طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں کہ اس کا احساس ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بہت غلط ہے اور ایک ہوتا ہے حرام زنی حرام زنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن یا حدیث میں واضح طور پر اس کی حرمت بیان نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ یہ منع ہے یا بعض صورتیں ایسی بن جاتی ہیں کہ اس میں ناجائز کا سا تصور پیدا ہوتا ہے اور یا پھر اس کی مکس قسم کے روزی ہے کچھ حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے ایسی صورت میں اگر کوئی مسلحت صحیحہ ہو جیسے بچی کے سسرال والے بعض اوقات دے دیتے ہیں اور وہ اس قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں اب ان کو منع کرے تو پرابلم ہوتی ہے تو وہ پھر لے سکتے ہیں لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حرام پیسے صحیح دے رہا ہو لیکن اگر منع کریں گے تو اور شدید نقصانات کا ہم شکار ہو جائیں گے یہ بھی اس طرح سسرال کے مسائل ہوتے ہیں بساوقات اور یوں ہی کوئی فیکٹری کا مالک ہے وہاں پہ ایک بچارہ نوکر کام کر رہا ہے وہ مالک اس کو دیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ سارے حرام کام کر رہا ہے غلط قسم کے کام کر رہا ہے اور اسی پیسے سے وہ توفہ دے رہا ہے تو یہ اس وجہ سے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں لینے میں حرج نہیں ہوگا تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو پھر لے سکتے ہیں مسلحتاں لیکن دل میں کراہت ہونی چاہیے شدید ناپسندید کی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ چلو جی اب اجازت مل گئے تو کھاؤ پیو مزا آ رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے دل میں کراہت اور نفرت ہو اور لینے کے بعد اس کو پھر استیبال نہ کیا جائے بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیا جائے یہ مطلب ضرور ان لوازمات کا اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک قسم کا مال نساب تک نہ پہنچ رہا ہو دو جنس کے مال ہو تو کتنی مقدار تک ان کی قیمت پہنچے تو ان پر زکاة لازم ہوگی دیکھیں جیسے سونا ایک جنس ہے چاندی ایک جنس ہے پھر کیش کو اگر ہم اسے علیہ دا کر کے دیکھتے ہیں مال تجارت ہے مثال کے طور پر اور کسی ایک سے بھی نساب مکمل نہیں ہو رہا جیسے سونا ہے سونے کا نساب کم از کم ساڑھے سات طولہ سونا چاندی ساڑھے باون تولہ چاندی کم از کم کیش اگر ہے تو اتنا کم از کم ہو جس سے آپ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتے ہوں جسے چالیس ہزار تقریبا یا مال تجارت ہے تو اتنی اس کی مالیت ہو کہ جس سے آپ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت یا مالیت پہنچتی ہو تو سمجھ لیں کہ پھر سونے پر زکاة ہے چاندی پر ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سواب یہی ہے کہ ان سب کی پہلے قیمت نکال کر ان سب کو ملائیں گے اور حکم شرعہ یہ ہوتا ہے کہ نساب جو سب سے کم والا ہوتا ہے اس کا بے اعتبار کریں گے اور وہ ہے ساڑھے باون تولہ چاندی تو ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر اگر ان کی قیمت پہنچ جاتی ہے تو زکاة لازم ہو جائے گی اور یہ اس لیے کم کا اعتبار کیا ساڑھے ساتھ تولہ سونے کا نہیں کیا کیونکہ یہ صدقات وغیرہ کے اندر شریعت غریبوں کو ملحوظ رکھتی ہے ان کا لحاظ کرتی ہے تو زکاة کے واجب کرنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ غریب تک پیسہ پہنچے گا ان کا بھی بخل کم ہوگا مال کی محبت کم ہوگی سواب بھی ملے گا غریب کا فائدہ بھی ہوگا تو اس لیے پہ ساڑھے باون تولہ چاندی کا اعتبار کریں گے اور اگر وہ مختلف جناس کے مالوں کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو بس ہم کہیں گے زکاة واجب ہو گئی یہ بہن فرماتی ہیں کہ ہم یہاں سے جیسے جاتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں محرم کے ساتھ سب کچھ ہو گیا اب شوہر کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جا رہا ہوں مزید عائشہ تم چلی جاؤ اور اکیلی وہاں سے بس غسل وغیرہ کر کے حالت احرام میں واپس آجنا تم عمرہ کر لینا تو وہاں پر عورت کا اکیلے مزید عائشہ تک جانا آنا کیا حکم شرع رکھتا ہے دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ مدت سفر نہیں بنتی ہے کہ شہر کی حدود سے باہر نکل کر تقریباً 92 کلو میٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو پھر وہ شرعی ایک سفر بنتا ہے اور وہ بغیر محرم کے شرعن جائز نہیں ہے یہ تو اب مکہ سے نکلے بس حدود سے باہر نکلے تو مزید عائشہ ہے اور راستہ بھی انتہائی پر امن ہے کوئی جان کا خطرہ نہیں کوئی عزت کا خطرہ نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی بہن تنہا بھی جانا چاہیں تو بلکل وہ جا سکتی ہیں اور وہاں سے وہ احرام کی نیت کر کے آکے عمرہ پھر چاہے شور کے ساتھ کر لیں یا تنہا کر لیں بہرحال اس کی اجازت ہوگی